پاکستان تحریک انصاب نے خیوہ پختنخواہ میں حکومت سنبالتے ہی پٹور خانوں کا نظام کمپیٹر رائز کرنے کا اعلان کیا ارازی کا ریکارٹ کمپیٹر پر منتقل کرنے کا عمل مدانسی شروع کیا گیا جسے بعد میں پشار تک توسیح دی گئی لیکن اس پر مکمل عمل درامت نہ ہو سکا اور پشار کے مال خانے میں ابھی بھی انتہائی اہم فائلیہ اور ارازی کی کاغذات دیروں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں پشار میں 178 پٹواریوں کو 277 موزاد کی ریکارٹ کی دیکھ بال سوپی گئی ہے حکومت ابھی تک وہاں صرف 63 موزاد کا ریکارٹ ہی کمپیٹرائز کر پائی ہے جو موزاد ہمارے کمپیٹرائز ہو چکے ہیں حفظے میں ہم ایک جنٹور پروگرام ہمارا کمپیٹرائزیشن سینٹری کو ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ جی فلان دن تسلیدار کا دور ہوگا تو ہم جاتے ہیں وہ ان کے جو جلدے بھی انتقالات ہوتے ہیں تو ایک ہی دن میں ہم وہ کرا دیتے ہیں کمپیٹر سیکھنا کوئی اتنے ان کے لئے مشکل نہیں ہے اگر وہ یہ سیکھ لیں تو آسانی سے یہ اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں کمپیٹرائز ہوا ہے تو پٹواری کے اختیار وہاں پہ ختم نہیں کیا گیا ہے پٹواری کے پاس ہی سب کچھ ہے یہ ہے کہ جو کام ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے زری زمین ہو یا رہائشی آرازی حکومت کے لئے خزانہ بننے کا ہم ذریعہ ان کے انتقالات اور ریجسٹر سے حاضر ہونے والی رکوم بھی ہے ذل انتظامیہ کے مطبق روانسال کے احتیاطام تک مزید ستائیس موضوعات کا ریکارڈ کمپیٹر پر منتقل کر دیا جائے گا ارازی کا ریکارڈ کمپیٹرائز ہونے سے جہاں جلسازی کا خطرہ کم ہوگا وہیں حکومت خزانے کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ میں ممنود حیات کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پیش آؤ